اسلام علیکم دیئر شروڈٹ آئے ہم بات کریں گے کہ عملے تصیب کی مدد سے دیئے گئے ریت اور نیفثالین کے عویزے میں سے نیفثالین کو علیہ دا کرنے گی اب یہ جو آج ایکسپیرمنٹ ہوگا پہلے میں اس پہ آپ کو اس کا پروسیجر گیڈ کروں گا اس کے بعد لیب میں لے چلوں گا جہاں پہ ہم اسے عملے طور پر 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 پرنگ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں سمان درکار ہے اس میں ہے چینلیش سپریٹ لنپ پنل روی پرائی پور سٹینڈ ریت اور نیفثالین ہمارا یہاں پہ مقصد ہوگا کہ جو دیا گیا مکسچر ہے امیزہ ہے ریت اور نیفثالین کا ان دونوں کو علاقہ علاقہ کرنا ہے اس کے لیے جن سٹیپس میں سے گزنا ہوگا طریقہ کار وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک چینلیش لیں گے اس کے اندر ریت اور نیفثالین کا پانچ گرام امیزہ یعنی مکسچر ڈالیں گے سیکنڈ سٹپ پہ فننل لیں گے اس کو اس چینلیش کے اوپر اُلٹا رکھیں گے اور اس کے اندر ہم یہاں پہ ایک روئی کٹ ٹکڑا لگا دیں گے اس کے بعد اس سارے اپریٹرز کو ٹرائپورڈ سٹینڈ کے اوپر سیٹ کریں گے اور اس کے بعد سپرنٹ لیمپ کی مل سے گرم کرنا شروع کریں گے جیسے ہی گرم کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے مشہدات میں کیا چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جو نیفثالین ہوگی وہ ویپر بن کے فوری طور پر اُڑنا شروع ہو جائے گی اور یہ جو فننل ہے اس کے اندر ہم نے ایک فلٹر پیپر گیلا کر کے اس کے اندر لگایا ہوا ہے اس کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی اس کی کرسٹل یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس اپریٹرز کو الیڈا کر لیں گے ریٹ اور چینڈ ڈیش کے اندر جو ریٹ کا ہم نے اور نیفثالین کا مکسل لیا تھا اس میں ریٹ نیچے رہ جائے گی اور نیفثالین ویپر کی شکل میں کرسٹل کی شکل میں اس گیلے فلٹر پیپر کے اندر جمع ہو جائے گی فنل کے اندر سے ہم گیلہ فلٹر پیپر جو کے اس وقت ظاہر ڈرائی ہو چکا ہوگا اسے الیڈا کریں گے اس کے اندر نیفثالین کی کرسٹل بڑی پیاری سی آپ کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گی وہ ہم الیڈا کر لیں گے تو ایڈ ڈی ایڈ ہمارا نتیجہ ہوگا کہ عمل تصیل کی ملک سے ریز اور نیفثالین کے امیزے کو آپ نے پر فارم کرنا ہوتا ہے اب آپ کو لیب میں لے کے چلتے ہیں جہاں پر یہ سارا پروسس ڈیمانسٹیٹ کر کے دکھایا جائے گا عملی مظاہرہ آپ کے سامنے کر کے دکھایا جائے گا سٹیپ بی سٹیپ تو چلیے آئیے اب لیب میں چلتے ہیں اور ان تمام سٹیپس کو پرکٹیکلی پرفارم کر کے دیکھیں دیر سٹوڈنٹ اب ہم لیب میں مجود ہیں میرے سامنے اپریٹس مجود ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح اس اپریٹس کو لہرنے آپ سٹ کرتے ہیں تو سٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس سارے سمان کا تھوڑا سا تعرف کروا دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چینہ ڈیش لینی ہے یہ آپ کے سامنے چینہ ڈیش ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر ہم نے ریت اور نیفتنین کا میزہ پانچ گرام ایڈ کرنا ہے اب آپ کو ریت اور نیفتنین بھی دکھا دیتے ہیں یہ میرے پاس ریت ہے یہ تو اکثر روڈین میں آپ دیکھتے رہتے ہیں گرام میں استعمال کرتے ہیں یہ میرے پاس نیفتنین ہے نیفتنین بسیکلی گولیوں کی شکل میں پزار سے یہ دستیاب ہوتی ہے یہ دیکھئے گا یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں یہ نیفتنین ہے لیکن کیونکہ ہم نے ریت اور نیفتنین کے مکسچر کو گرم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو گرینڈ کر کے پیس کر اس کا پورڈر تیار کرنا پڑے گا تو میں نے ابھی یہ پورڈر تیار کر دی ہے اس کا آپ کے سامنے مجود ہے یہ واش کلاس کے اوپر لیا ہوا ہے سمپل یہ کس چیز کا ہے یہ نیفتنین کا ہے یہ نیفتنین ریت یہ نیفتنین کا پیسا ہوا پورڈر ہے اس کے بعد یہ میرے پاس چینلیش ابھی آپ کو اس کا تعرف کروایا اس کے بعد یہ میرے پاس ہے فنل کمل کیو بھی کہتے ہیں فنل فلٹریشن کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بھی اسے بھی استعمال کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ٹرائپورڈ سٹینڈ ہے یہ وائر گیز ہے جالی بھی کہتے ہیں تپائی بھی سے کہتے ہیں اس کو بھی اس کے اوپر ہم رکھیں گے ٹرائپورڈ سٹینڈ کے اوپر یہ ایک سپرٹ لیمپ ہے اس کے لیے سپرٹ لیمپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف سائز کے موجود ہوتے ہیں لائپ کے اندر لیکن ہمیں بھی یہاں پہ ضرورت کے مطابق یہ چھوٹا چاہیے تھے اس لیے چھوٹا سپرٹ لیمپ میرے پاس موجود ہے یہ فلٹر پیپر ہے جو بھی ہم فنل کے اندر اس کو سٹ کریں گے آپ کے سامنے یہ بھی آپ کے سٹ کرنے کے طریقہ بھی بتاؤں گا یہ ماتچس ہے اور یہ میرے پاس کارٹن ہے یہ بھی اس کے اندر ہمیں استعمال کریں گے یہ بکر ہے جس کے اندر پانی میں نے اڈک کیا ہوا ہے تاکہ گیلا کر کے فلٹر پیپر فنل کے اندر اس کو سٹ کیا جائے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اکثر یہ میرے پاس ہے الیکٹرک بیلنس ہے ٹاپ لوڈنگ بیلنس بھی سے کہتے ہیں اس کا یہاں پہ یہ آن اوف ہے یہ موڈ ہے یہ ٹیر کا بٹن ہے اگر کبھی آپ نے استعمال نہ کیا ہو استعمال کرنا پڑ جائے لاب کے اندر تو آپ کیا کریں گے یہ آن اوف کے بٹن کو یہاں سے کلک کریں گے جیسے یہ آن اوف کے بٹن کو کلک کریں گے تو فوری طور پہ آپ کے سامنے یہ آپ اگر دیکھ لیں تھوڑا سا تو یہ موڈ کو پریس کریں گے تو یہ زیرو زیرو پہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس کو ٹیر کریں گے تو یہ زیرو پہ چلا جائے گا یہ زیرو پہ آ چکا ہے اس کو میں نیچے رکھوں گا تو آپ کو واضح طور پہ یہ کلیر نظر آئے گا دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں آف کرتا ہوں آف کرنے کے بعد آن کرتا ہوں جیسے آن کروں گا گوھر سے رکھئے گا یہ میں نے پریس کر دیا ہے یہ زیرو زیرو پہ آ چکا ہے اگر اس کے اوپر ہم نے کوئی چیز رکھیں گے فور اگزمپل میرے پاس یہ سپیچولا ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھتا ہوں تو فوری طور پہ یہ ریڈنگ دینا شروع کر دے گا گرامز کے اندر کہ یہ 25.7 گرام ہے پچیش شریعہ سات گرام اسی طرح میں اگر چینہ ڈیش کا وضن کرنا چاہوں تو اس کے اوپر چینہ ڈیش رکھوں گا تو اس کا وضن میرے سامنے آنا شروع ہو جائے گا 38.6 گرام یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح یہ میرے پاس نیفتھلن کی گولیوں والی ڈبی ہے یہ میں نے رکھی ہے یہ 83.3 گرام شاید اس کا ویڈی یہ ظاہر کر رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دی گئے جو ہمارا مکسچر ہے ریڈ اور نیفتھلن کا یہ والا ان دونوں کی ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ 5 گرام لینی ہے اب آپ کے سامنے میں ویڈ کروں گا سب سے پہلے لیں گے فیلٹر پیپر اس کو میں نے جیسی رکھا ہے بیلنس کے اوپر تو یہ 0.5 گرام اس نے 0.56 گرام اس نے ریڈنگ دینا شروع کر دی ہے تو ہم نے 5 گرام مکسچر کا لینا ہے تو کیا کریں گے اسے ٹیر کر دیں گے جیسی ٹیر کریں گے وزن دیکھئے گا 0 ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فیلٹر پیپر ہے اس کا وزن اس وقت 0 ہے اب کیا کریں گے اس پیچولا کی مطلب سے پانچ گرام ہم نے مکسچر لینا ہے 20 گرام ہم ریت ڈالیں گے اس میں اور ڈائی گرام ہم ڈال لیتے ہیں اپنا جو مکسچر کا دوسرا حصہ ہے نیفتھالین کا یہ تقریبا آپ دیکھیں کہ 2.3 4 اور یہ 5 گرام یہ تقریبا 2.5 یا 6 گرام یہ لے کہ اس میں اتنا اب نیفتھالین آڈ کریں کہ ٹوٹل مکسچر کا جو ویٹ ہے وہ 5 گرام ہو جائے تو یہ جس سے میں ڈال رہا ہوں یہ بیسیکلی سپیچولا ہے جس کی اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نیفتھالین یا کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے اس کو ایک جہاں سے دوسریاں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ آپ کے سامنے تقریبا 5 گرام اس کا ہو چکا ہے تو یہ ہم نے بیٹ لینا ہے لیکٹک بیلنس کی مدد سے جی ڈیر سٹوڈنٹ آپ کے سامنے میں نے آپ کو تمام سمان 5 گرام آپ نے دیکھا کہ مکسچر لے دی ہے اب اس 5 گرام مکسچر کو ہم کیا کریں گے یہ میرے پاس چینہ ڈیش ہے اس کے اندر میں یہ میرے پاس مکسچر آگیا ہے اس کو آپ اچھا طریقے سے مکسچ بھی کر سکتے ہیں یہ مکسچر میرا تیار ہے اب ہم ہمارا یہاں پہ جو بیسی گلی کام ہے کہ جو دیا گیا مکسچر ہے اس میں سے ہم نے نیفتھالین کو علیدہ کرنا ہے یہی میرا آج کا ٹوپک ہے کہ سبلیمیشن یعنی ہملے تسکیل کی مدل سے یہ گئے ریت اور نیفتھالین یہ ریت اور نیفتھالین کا آپ کے پاس مکسچر ہے کہ امیزے میں سے نیفتھالین کو علاق کرنا اب میں آپ کے سامنے اپریٹر سیٹ کرتا ہوں چینہ نیش کے اندر میں نے ریت اور نیفتھالین کا میزہ لے لیا ہے اب اس کو ٹرائپوڈ یہ میرے پاس ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے اس کے اوپر میں اس کو جو رکھ گا اس کے بعد سپرنڈ لنگ کو ہم پہلے ہی وہاں پہ ایڈیسٹ کریں گے تاکہ بعد میں سارے اپریٹر کے دورار یہ کہیں آگے پیچھے گر جاتا ہے پہلے سپرنڈ لنگ اس کے اوپر ٹرائپوڈ سٹینڈ رکھیں گے اس کے اوپر یہ ہمارا چینہ نیش میں دیا گیا یہ فلٹر پیپر لیا ہے اس فلٹر پیپر کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کچھ اس طرح ترطیب دیں گے اس ساتھ کچھ اس طرح بنائیں گے فولڈ کریں گے اب فولڈ کرنے سے اگر اس ہم فنل کے اندر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بہر نکر رہا ہے ایسا رکھ یہ بہر کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی مجود ہے اس کے در تھوڑ ایسا میں ڈپ کروں گا ایسے ڈپ کرنے سے پہلے یہ میرے پاس کورٹن پڑی ہے روی کے چھوٹا سا پیس پہلے ہم کیا کریں گے اس فنل کا جو اندر والا یہ مو ہے اس کو بند کرنے کے لیے چھوٹا سا پیس کا لیں گے یہ روی ہے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے تاکہ جب ویپر بنے تو یہاں سے بہن نہ نکلیں اس کو اچھے طریقے سے آپ بات دکھتا دکھتا آئے اب یہ فنل جو گیلی کی ہوئی ہے اس فنل کے اندر یہ گیلا فیلٹر پیپر آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے اب اگر تھوڑا سی بڑی ہے فنل کے اندر جو پیس رکھ ہے آپ نے اس کو چھوٹا کر لیں تاکہ یہ ڈسٹر نہ کریں ہمارے گیلے فیلٹر پیپر کو اب دیکھئے گا اب ٹھیک یہ دیکھئے گا بلکل سی ایڈجسٹ ہو چھوٹا ہے اب فیلٹر پیپر لیں گے اسے ہرکا سا دوبارہ میں گیلا کروں گا اب ڈرائی ہو چکا ہے اب میں یہاں پیپر دیکھیں تو یہ بڑے رام کے ساڑھ چھپٹ گیا اب یہ بایانی نکارا یہ دیکھئی دیکھئی تھوڑا تھوڑا ساڑھے انچہ دیکھئی ایسے ایسے کیا کریں گے جی اس اپریٹرز کو اس طرح سیٹ کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے سیٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ماتشوس کی ایک تیلی لیں گے دیکھئی سوڈنٹ اس اپریٹرز گرم کرنے سے پہلے سپریٹ اپریٹرز گرم کرنے سے پہلے ایک اور بات آتا چلوں کہ میرے ہاتھ میں یہ جالی موجود ہے اگر آپ ریٹ گرم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو چینہ ڈیش گرم ہونے کی وقت پھٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی اکرام ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کیلئے کیا کریں گے آپ وائر گیز یعنی جالی لیں گے تپائی لیں گے اس کو ٹرائپوڈ سٹینڈ کی اوپر رکھیں گے اس کے بعد چینہ ڈیش کا مکچر اور جو فنل آ اس کے اوپر سٹ کرنے گے یہ دیکھیں گے آپ اپریٹرز بلکو سٹ ہو جکا ہے اب اس کو گرم کرنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی گرم کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میسچر کے اندر جو نیفتھل ہو جائے جب وائپر بنج ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹھڑڑا کرنا ہے رون ٹیپریچر کا کمرے کا دردیر آرت ہے اس کے بعد فنل کو کریں گے فیلٹر پیپر کے اوپر آپ دیکھیں گے نیفتھل ان کی بڑی پیاری ساتھ ستری کلیر کرسٹل آپ کو نظر آئیں آئیے اب اس کو مشہدہ کرتے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ آپ کے سامنے گرم ہو شروع ہو چٹا رہا ہے سپری آستہ آستہ ہیٹ کرے گا آپ کی چینہ ڈیش کو اور یہ تقریبا پانچ سے دس منٹ کبھی ہم نے ٹیم دیکھا تھا اس پہ لگے گا اس کے بعد جب پانچ سے دس منٹ گزر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہاں سی ویپر آپ کو جاتے ہوئے نظر آئے گے تو آپ نے گوھر سے دیکھتے رہنا ہے جب ویپر بنے اور پولی طور پر آپ دیکھوڑ کرنا جروع کرنا کرنا ہے آپ دیکھتے رہے جی جی دی سوڈنٹ آپ دیکھئے گا آپ کے سم نے یہ نیفترین ویپر کی شکل میں باہر نکلا شروع ہو گی ہے یہ دیکھئے گا سی ڈھوڑوں سے یہ یہ تھوڑا س مو کھلا ہو گئے بہت زیادہ ویپر اس کے باہر نکلا شروع ہو گئے اور کچھ ویپر اس کے اندر کی جانب فیلٹر پیپر کے اوپر اندر کی جانب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہلکی سی آپ کو نیفترین کی سمیل خوشبو بھی آپ کو آئے گی جب یہ پروسس سٹارٹ ہوگا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے سبلی میشن پروسس کی کہ کس طرح سبلی میشن کے ذریعے آپ نیفترین اور ریت کی میزے کو ایک دوسرے سے الاغ الاغ کرتے ہیں یہ دیکھئے سمیل ہرہی ہے جی ڈی ڈی سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویپر بہت زیادہ نکر رہے ہیں یہ میں کورٹن رکھتا ہوں تاکہ مزید ویپر بہر نہ نکلیں جو چین نیش کی ایک سائیڈ ہے آپ کو پتا بہر کو نکلی دیوان سے بیپر اب میں کیا کرتا تو تقریبا یہ ویپر بن چکے ہے اب اس کو ملیدہ کرتے ہیں تو لیدہ کرنے کے لئے احتیاط کرنی یہ سمار بیس تراغ سے نیچے نہ گی رہے نیچے گری گ گ گ یہ خوش کونے کی بجان سے سپریڈ کرتا ہوں آ آ آ آ آ آ آ یہ دیکھو یہ میرا آ 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 پکڑنی ہے اس کے اندر کیونکہ فیلٹر پیپر ہے جس کے اندر کیونکہ کرسٹل نیفتھالین کی جمع ہو چکی ہے اس کو اب دیکھتے ہیں آ آ آ آ یہ دیکھئے گا یہ فیوم آپ کو نظر آرہ نیفتھالین کی ابھی آپ دیکھیں گے یہ ڈرائی ہونے کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے جی ڈی ایسٹوڈر آپ کے سامنے یہ میرے پاس فیلٹر پیپر ہے اس کو میں کھولوں گا تو اس کے اندر سے آپ کو کرسٹل واضح دور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھئے گا یہ بڑی چمک در کرسٹل فیلٹر پیپر کے اندر کٹھی ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ چمک آرہی ہوگی آپ کو یہاں سے اس طریقے سے آپ کا دیا گیا مکچر ریت اور نیفتالین کا اس میں سے نیفتالین بلکل علیدہ ہو چکی ہے اور اگر ہم چینل ڈیش کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں گا کہ آپ کو ریت نظر آرہی ہے یہ ریت ہے یہ ریت باقی بچی ہے یہ دیکھیں گا لیکن کچھ تھوڑی سی سولیڈ فارم میں آپ کو نظر آرہی ہے تو اس طریقے سے آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریت اور نیفتالین کے مکچر کو الگ الگ کیا اور یہ بڑا سیمپل طریقہ ہے آپ لیکن میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے پرفارن کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بھی اس سے نیٹرڈ کوسچن ہو تو آپ لائک کرنے کے بعد شیئر کرنے کے بعد کمیٹس بوکس میں آکے کمیٹس میں دے سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پروپرم ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میٹرک لیول پہ انٹر لیول پہ اس طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز جس میں آپ کو تھوریٹیکلی اور اس کے ساتھ پریکٹیکلی پرفارمس کروایا ہے تاکہ لائب میں اگر آپ کو فیسیلٹیز کہیں پہ دستیاب نہیں ہوتی تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹرٹ کرتے دکھائیں گی تو نیسٹ پریکٹیکل اور ٹوپک کے لیے نیسٹ ٹائم تاکہ اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ